مذہبی امور انہوں نے کہا ہے جی کہ حج پیکیج اور حج پالیسی کی منظوری میں ہماری طرف سے کوئی دیر نہیں ہو رہی ہمارا حج مشن اور سفارت خانہ چوبیس گھنٹے سعودی حکام سے رابطے میں ہے سعودی تعلیمات اور مکتب کے اخراجات کا انتظار ہے سرکاری ہائی سکیم کی قرآندازی ہو چکی ہے کامجاب امیدواروں کو اطلاع بھی چلی گئی ہے ناکام رہنے والے ویٹنگ والے رقم واپس لے کر پرائیویٹ سکیم کے ریجسٹرڈ حج آرگنائزر سے رابطہ کر سکتے ہیں کہا ہے کہ جو ریجسٹرڈ حج آرگنائزر جن کو اس دفعہ پرائیویٹ حج سکیم بک کرنے کی اجازت دی جائے گی ان کی لسٹیں فائنل کر کے سعودی گورنمنٹ کو بھیج دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ حج آخراجات میں کسی طرح بھی کمی لائی جا سکے ابھی کیونکہ سرکاری حج جو ہے اس کے ریٹ اور پرائیویٹ ریٹ آناؤنس نہیں کیے گئے اس حوالہ سے جو سینئر جائنٹ سیکٹری حج وزارت مذہبی امور عثمان سروش علوی انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہی سعودی تعلیمات اور مکتب کے اخراجات سعودی گورنمنٹ آناؤنس کرتی ہے ہم فیل فور حج اخراجات کی تفصیل سے عوام کو آگاہ کر دیں گے تو جو ہی انشاءاللہ تعالی حج اخراجات آناؤنس ہوں گے فوری طور پر باللطیف اپ ڈیٹس آپ کو آگاہ کرے گا مجھے دیجئے اجازت فی امان اللہ اللہ حافظ مجھے دیجئے